بتائیے گا آپ عمران خان کے ساتھ کس حد تک کمیٹڈ ہیں اور عمران کی کامیابی کے لیے کیا پروسپیکٹس دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم اس حد تک کمیٹڈ ہیں کہ رات کو دس بجے جھنگ سے ہم یہ کافلہ لے کے نکلے ہیں ماشاءاللہ پوری رات کے یہ تمام لوگ جاگے میں مہربانی کی ہے ہمارے مہربان ہیں ساتھ جو کہ سینگڑوں کی تعداد میں سبح چھے بجے ہم یہاں پہنچے ہیں اور اس وقت سے سب جاگ بھی رہے ہیں اور سب کی موریلز بھی آپ دیکھ رہے ہیں سر جنگ ہمیشہ بہت ماشاءاللہ ویجلنٹ رہا ہے اور بھی میری اپنی ریپورٹس کے مطابق بہت سے کافلے وہاں سے روا دوائیں کتنے آپ ایکسپیکٹس سمجھتے ہیں کہ اس کاروان میں شامل ہو جائیں گے جنگ سے ہزاروں لوگوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سپورٹس منسٹری میں بھی آپ نے بہت اچھے کام کی کلچر کے حوالے سے آئندہ اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان دوبارہ آتے ہیں تو کیا کس حد تک کیا پروسپیکٹس پاکستان کے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آخری امید عمران خان ہی ہے بشک اس میں کوئی دوسری جائے نہیں ہے کہ خان صاحب کے علاوہ پاکستان کی عوام کی عموانگوں کا کوئی ترجمہ نہیں ہے جس طرح سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے ان کے اچھے وقت میں ان کے برے وقت میں ان کی ایک کال پہ جس طرح تمام لبائک کہتے ہوئے آ جاتے ہیں تو یہ لوگوں کا ان پر اعتماد ہے اور ان سے پیار ہے کیونکہ وہ ایک سچے اور اماندار لیڈر ہیں اور وہ پاکستان کے بارے میں جمہوریت کے بارے میں پاکستان کی عوام کے بارے کی بات ماشاءاللہ سپورٹس میں آپ کا کافی وہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو سپورٹس میں کہاں تک آپ پہنچے تھے اور آگے آپ کہاں تک لے کے جانے چاہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان بننے سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک ہماری حکومت آنے تک حکومت پنجاب کے تین سو گراؤنڈز تھے پورے پنجاب میں ہمارے تین سال کے تنیور میں وہ تین سو آٹھ سو بن چکے ہیں ٹھیک ہوگے ماشاءاللہ جتنے ستر سال میں بنے تھے ہم نے تین سال میں بنہا دی صحیح جتنے زیادہ گراؤنڈز ہوں گے گراؤنڈز آباد ہوں گے نوجوان کھیلیں گے جتنے نوجوانوں کو گراؤنڈز آلیبل ہوں گے وہ اتنا زیادہ کھیلوں کی طرف راگے بھوں گے اور وہ آگے چلیں گے تو یا دن سب کو کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ہی حارتیں پوچھوٹا کسو گراؤنڈ گا now the imposed government is on the mind and hearts of the people they are just imposed they don't know what to do and what should be the line of action what do you think that on the federal level what should have been done and what has not been done in this particular Government دیکھیک ہیں سکوما دن تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے دور پوں روپے کے اپنے جانسے مااف کروائے انہوں نے لیب کو ختم کیا جو پیغون تک